سب سے پہلی خبر آج پاکستان کے نئے قومی ہیرو کی رکھتے ہیں جس نے آج پاکستان میں وہ تاریخ رکم کی جو آپ نے اور میں نے شاید پہلے ہوتے نہیں دیکھی وہ کارنامہ انجام دیا جس کی ڈیزائر تو ہم سب کے دل میں مدتوں سے ہے کہ کوئی کرے لیکن آج وہ کارنامہ جج محمد عباس نے کیا جی ہاں جج محمد عباس ہیں انٹی ٹیررزم سرگودہ کے جج ان کے سامنے کیس تھا نو مئی کے بے گناہوں کا بہت سارے ماں کے لال زیادہ تر غریب لوگ جو پارٹی ورکر تھے ان کے اوپر یہ جھوٹا کیس بنا کر جس میں کوئی ثبوت شامل نہیں تھا کوئی ایویڈنس نہیں تھی کوئی پروپر گواہ نہیں تھا سب کا سب کنکورٹڈ کیس تھا اور اس کے اندر لوگ ایک سال سے زیادہ عرصے سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کے پیچھے خاندان تباہ ہو گئے روزگار کمانے والے زیادہ جو تھے انہی کو پکڑ کے اندر دے دیا پیچھے سے خاندان تباہ ہو گئے گھروں کے گھر اجڑ گئے لیکن ان کو ابھی تک کوئی انصاف نہیں دے رہا تھا یہاں پر ایک بڑے مشہور و معروف جج تھے جن کا نام اجاز بھٹر تھا وہ یہاں پر پہلے تائینات تھے پھر 23-24 مئی کو نوٹیفکیشن ہوا نیا اور اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد ملک جو کہ ایک تگڑے جج ہیں اور آپ سب نے دیکھ لیا کہ ان کا لوہا مانا گیا اور مانا بھی چند دن کے اندر گیا ایسا لوہا منوایا انہوں نے کہ جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رجیم ہے ان کے پاس ایک ہی حل رہ گیا کہ ان کو کسی طرح سے بھی لاہور ہائی کورٹ سے الگ کیا جائے ہٹایا جائے کیونکہ انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی تھی 23-24 مئی کو جج محمد عباس کی اور جج محمد عباس نے وہی کیسز سننے شروع کیے جو اس سے پہلے اجاز بھٹر صاحب سن رہے تھے جس میں وہ بار بار آپ کو یاد ہے فیزیکل ریمان شاید 35 دن کا دے ڈالا تھا انہوں نے سنم جعوید اور آلیہ حمزہ اور دوسرے لوگوں کا اور انہی کیسز کو جب جج محمد عباس نے سننا شروع کیا 23 اور 24 تاریخ کو تو انہوں نے پروسیکیوشن کو کہا کہ اس کیس کو آپ نے سال سے زیادہ انٹی ٹیررزم کورٹ میں چلایا ہے لائیے اب ثبوت لائیے سامنے کون سے ہیں تاکہ ان لوگوں کو سزائیں دیں یا بری کریں جو بھی ہو مقدمے کا تو اب لائیے اور اس کیس کو آگے چلائیں ظاہر ہے پروسیکیوشن کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے اور اس کیس کو پروسیکیوشن نے اسی طریقے سے چلانے کی کوشش کی جیسے اکثر اوقات دوسرے کیسز ہوتے ہیں کہ جج پر پریشر ڈالا جائے ان سے زبردستی کے فیصلے کروائے جائے اور پھر کل کا دن آہ پہنچا جی ہاں کل وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہم نے نہیں دیکھا پہلے تو ظلم نیا ہوا اور پھر ظلم کے آگے محمد عباس جس نے اپنے نام کی لاج رکھی وہ کھڑا ہو گیا اور جج محمد عباس نے وہ تاریخ رکم کی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں سنیری نہیں شاید اس سے بھی کوئی اوپر کے حروف میں لکھی جائے گی کل جب جج محمد عباس صاحب کے سامنے یہ نو مئی کا انٹی ٹیررزم کورٹ میں فیصلہ لگا ہوا تھا انہوں نے اس ٹرائل کو سنا ظاہر ہے اس میں کوئی کسی قسم کے ثبوت پروسیکیوشن نہیں دے سکی تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو بری کرنا ہے لیکن کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتا چل چکا تھا کہ فیصلہ یہ ہونا ہے کہ ان بے گناہوں نے بری ہو جانا ہے تو انہوں نے عدالت کو یرغمال بنا لیا عدالت کے اوپر فائرنگ کی عدالت کے سامنے ٹرانس فارمر کے اوپر بجلی کے ٹرانس فارمر کے اوپر فائرنگ کر کے اسے دھماکے سے اڑایا پولیس نے گھیر لیا اور عدالت کو فیصلہ کرنے سے روک دیا یہ تو تھی خبر ہمارے پاس کل تک کی آج جو خبر آئی ہے اس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا ہے آج پتا چلا کہ جج صاحب نے خط لکھا ہے ایک تگڑے جج نے ایک دوسرے تگڑے جج کو خط لکھا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جج محمد عباس نے خط لکھا ہے اور خط لکھا ہے جسٹس شہزاد ملک کو جو کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو انہوں نے خط لکھ کے بتایا کہ کل جب میں نے انٹی ٹیرزم کورٹ میں یہ فیصلہ کرنا تھا اور یہ کیس سننا تھا تو مجھے یرغمال بنا لیا گیا مجھ پر تشدد کیا گیا مجھے دباؤ میں رکھا گیا سات گھنٹے تک جی ہاں یہ وہی عدالت ہے جہاں پر کل عمر عیوب اور ہمارے دوسرے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھے وہ اس عدالت کے اندر جانے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں باہر پولیس نے زبردستی روکے رکھا اور عدالت میں نہ جانے دیا یہ بھی اپنی نویت کا ایک واحد کامی تھا کبھی کسی کو عدالتوں میں جانے سے اس طریقے سے اس ہاں اٹھا لیتے ہیں گرفتار کر لیتے ہیں لیکن اس دیدہ دلیری سے عدالت کے باہر جو ہے وہ جگہ گیری پہلے نہیں کی گئی ایسے مافیا بھی نہیں کرتا مافیا بھی تھوڑا بہت چھپ کے کام کرتا یہ تو اس سے بھی کام آگے نکل گیا بارال جج محمد عباس نے آج ایک خط ان کا سامنے آیا ہے خط کا کانٹنٹ تو ابھی کانٹنٹ پتا لگ گیا خط کی اصل خط تو ابھی تک ظاہر ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب کے پاس ہے اور جج محمد عباس صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے چیف جسس کو یہ کہا کہ سات گھنٹے تک مجھے اور میری عدالت کو یہ ارغمال بنا کر رکھا گیا سات گھنٹے تک دباؤ تشدد سب کچھ کیا گیا میری عدالت پر قبضہ کر لیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ مرضی کا فیصلہ سناو جس پر جب میں نے انکار کیا تو فائرنگ ہوئی اور وہ سب کچھ کیا گیا عدالت کے اندر اور مجھے فیصلہ کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی مجھے پوٹیکشن چاہیے جی ہاں یہ جج محمد عباس لکھ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس کو کہ مجھے پوٹیکشن چاہیے مجھے حفاظت چاہیے یہ انٹی ٹیررزم کورٹ کے جج لکھ رہے ہیں سوچئے جنہوں نے بڑے بڑے ٹیررزم کو سزا دینی ہوتی ہے یہ وہ جج لکھ رہے ہیں اگر ان کی سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ وہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں آگے سے میں نے آپ کو کہا کہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ بھی ایک دبنگ جج ہیں انہوں نے جب یہ خاتون کو محصول ہوا انہوں نے فوری طور پر آئی جی پنجاب آر پیو جو سرگودہ ڈی پیو سرگودہ سیکیورٹری داخلہ فیڈرل جی ہاں وفاقی سیکیورٹری داخلہ اور پنجاب کے جو لوگ اس سارے کام سے ریسپونسبل تھے ان سب کو کل کے لیے نوٹس کر لیا اور اب وہ کل عدالت میں حاضر ہوں گے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اب جج جسٹس شہزاد ملک کیا کرتے ہیں اور جج محمد عباس کو جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پوٹیکشن دینے کی دینے کو انشور کیا جاتا ہے لیکن اس میں جو میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ نے جو ہوا وہ پہلے نہیں دیکھا وہ دو تین امپورٹن باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جج محمد عباس نے وہی فیصلہ دیا جو اس نے سوچا ہوا تھا ان سات گھنٹے یہ کہنا آسان ہے آپ اور میں کہہ کے نکل سکتے ہیں لیکن سوچیے ایک جج عدالت میں بیٹھا ہے اس سے پہلے آپ نے چھے ججز کا خط دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا کیسے ججز کے بچوں کو اغواہ کیا جاتا ہے ان کے رشتہ داروں کو اغواہ کیا جاتا ہے کرنٹ لگائے جاتے ہیں بم پھینکے جاتے ہیں بلیک میل کیا جاتا ہے ان کی بیویوں کی ویڈیو فلمیں بنائی جاتی ہیں گھروں کے اندر کیمرے لگا کر آپ کو سب کچھ پتا ہے اس کے باوجود جج محمد عباس نے کہا کہ میں نے اور یہ کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے جن کے فیصلے ان کے سامنے تھے ان میں نائنٹی پرسنٹ غریب ترین آدمی تھا ان کے سامنے غریب ورکر تھا جج محمد عباس نے کہا کہ میں نے اصول کے مطابق فیصلہ دینا ہے جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ یہ بندہ نہیں جھکتا تو پھر اس کی عدالت کے اوپر قبضہ کیا تو کہنا آسان ہے کہ سات گھنٹے تک اس جج نے مقابلہ کیا زدو کوب بھی کیا گیا ہوگا شاید بتتمیزی بھی کی گئی ہو شاید مار پیٹ بھی کی گئی ہو تشدد کا تو انہوں نے لکھا ہے اور ان کی عدالت کے باہر فائرنگ اور اتنا زیادہ بدماشری جگہ گیری اس کے باوجود اس مرد مومن نے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا اور سات گھنٹے یرگمال رہنے کے باوجود وہی فیصلہ کیا جو اس نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے جج محمد عباس کی پرورش کی اور سپیشلی ان کا نام محمد عباس رکھا یقیناً مجھے لگتا ہے کہ وہ عباس علمدار کے نام کے اوپر رکھا ہوگا جنہوں نے کربلا کے اندر بہادری کی ایسی داستان رکم کی تھی کہ دشمن بھی اپنے بچوں کو اس کی داستانیں کئی صدیوں تک سناتا رہے اور سناتا رہے گا اور جس طریقے سے وفاداری اور بہادری کی مثال عباس علمدار نے رکم کی تھی ان کا ہم نام ہونے یا ان کے ماں باپ نے انہی کے نام پر ان کا میرے خیال میں نام رکھا تھا تو جج محمد عباس نے اس کی لاج بھی رکھی اور ایسا انصاف کر کے دکھایا کہ جس کی شاید آج کے دن میں ججز سے یا عدالتوں سے عام سائل کو اس کی توقع نہیں ہوتی اس ساری چیز کی کڑی ملتی ہے پیچھے جا کے ان چھے ججز ججز کو آپ ان کو بھول نہیں سکتے اسلامباد ہائی کوٹ کے وہ چھے جسٹس جنہوں نے خط لکھا تھا اور یہ سارا کچھ ننگا کر کے رکھ دیا تھا اس پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا تھا کہ کیسے ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں میں اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے ججز بھی بات کر رہا ہوں اور اس بہادری کا اس بہادری کا صلح بھی پیچھے آٹھ فروری کو جاتا ہے جب پاکستان کی عوام نے چودری نظام دین کے جو بھی مظالم تھے اس کے باوجود نکل کر ایک طرف کھڑے ہو کر وہ ڈالا سچ کو پاکستان تحریک انصاف کو اور تمام پریشر لینے سے انکار کیا تو یہ بہادری کی جب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے بہت سارے نئے ہیرو امرچ ہو رہے ہیں بہت ساری وفاداری کی اور بہادری کی داستانیں روز رکم ہو رہی ہیں آج اس میں ایک بڑا ایک منفرد ایک نیا اضافہ جج محمد عباس نے کیا ہمارا خراج تحسین انہیں کیونکہ یہ بات کرنا آسان ہے یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن سات گھنٹے تک عدالت میں یرگمال ہونے کے باوجود بیف حیثہ سنایا اور بتایا کہ کوئی ثبوت نہیں اس میں جج صاحب نے کہا کہ زبردستی کہا جا رہا ہے کہ ان کو سزائیں دیں جب ثبوت نہیں ہے تو کیا زبردستی سزائیں دلوانی ہیں تو جج صاحب نے اس کے باوجود ان لوگ کو بری کیا بارلہ یہ ایک اور بات ہے کہ امجد نیازی اور تمام ورکرز جن کو بری کیا گیا ان کو اور مقدموں کے اندر پکڑ لیا گیا ہے کسی کو تھری ایم پیو میں پکڑ لیا گیا کسی کو کسی اور چیز میں انہیں رہا نہیں کیا گیا لیکن کوئی بات نہیں یہ یہ تو ایک ongoing process ہے انشاءاللہ complete ہوگا کبھی لیکن اصل بات جو ہے اصل اس دلیری کی بات ہے آپ سب کو جج محمد عباس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے ان کے ماں واپ کو دعا دینی چاہیے جنہوں نے ایسا بہادر بیٹا جو ہے وہ ریز کر کے جو ہے وہ پاکستان کی جریشری کو پاکستان کی قوم کھڑیا